نواز شریف کو شہباز شریف کو مریم نواز کو مجھے اور پارٹی کے قائدین ایسے نقبال خواجہ سعید رفیق سلمان رفیق حافظ میاں نمان حنیف عباسی سب کو آپ نے گرفتار کیا اور وہ شہزاد اکبر دو دو گھنٹر کی پریس کانفرنسز کرتا تھا تو میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو اس بات پر فقر ہونا چاہیے کہ چار سال عمران نیازی نے فائلے توٹولی چھان پتک کی لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کے خداف ایک پائی کی قربتن ثابت نہیں کر سکا ایک پائی کی قدا کے بذل کرم سے اور آج حقائق پر بات کرنی چاہیے آج دیکھیں آپ وہ کہتا تھا کہ میں صاف چلی شفاف چلی وہ صاف چلی شفاف چلی نے تو توشہ خانے کی گھڑیوں کو نہیں بخشا ان کو بھی بیش دیا بیچ کر کرو رو بٹور کر اپنے جیب میں رکھے ابھی انیس ملین پاؤنڈ کا حساب دینا باقی ہے تو جو کرپشن ختم کرنے کا دعوے دار تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالا لیکن میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں انتقام کبھی بھی نہیں لیں گے ہم نے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑے ہیں لیکن انشاء اللہ تعالیٰ آٹھ فروری کو شیر جب پاکستان کے طول و عرض میں گونجے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ نوجوانوں کے روزگار کی نبیز لے کر سورشترو ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ تجھ کو آگے لانا ہے دنیا کو یہ بتانا ہے آگے بڑھتے جانا انشاء اللہ تعالیٰ یہ جو پاکستان کی یوت ہے ایک من میری بات سنیں آپ کا بہت اہم رول ہے کیونکہ پاکستان کی آبادی جوان ہے محنت کش ہے توانہ ہے دوسرے ممالک کی رسمت پاکستان میں نوجوان زیادہ ہیں اور ہوت بھی زیادہ ہے تو انشاء اللہ نوجوانوں بڑھ چڑھ کر شیر پر مورے لگانی ہیں تاکہ دوبارہ سے شہباز شریف آپ کو لیپ ٹاپ دے سکے انشاء اللہ آج آپ کے سامنے اور اور پاکستانی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کھلوار ہوئے ایک کھلاری آیا وہ کھلاری نہیں وہ اناڑی تھا جس نے اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا اور آئی ایم ایف کی شرطیں مان کر آئی ایم ایف کی شرطوں کو توڑ کر کورے کے ٹپے میں ڈال کر وہ گھر چلتا ہوا اور اتنی بھاری قیمت اس عوام کو مہنگائی کی شکل میں آدھا کرنی پڑی جس کو بڑی مشکل سے مسلمی قنون نے شہباز شریف کی قیادت میں دوبارہ سے آئی ایم ایف کا پیکش بحال کیا آج میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کر اس بات کا اس تجویز پر آپ مہر سبت کریں کہ ہم ایک دس سالہ معاشی منصوبہ اس ملک میں مطارف کرائیں گے انشاءاللہ جس میں خوشحالی ہماری منزل ہوگا اور اس منصوبے کو دس سال تک تمام سیاسی جماعتیں آئینی تحفظ دیں تاکہ اس ملک کی معاشی جڑے مضبوط ہو سکیں اور یہ ملک جو ہے قائد آدم کا خوشحال پاکستان بن سکے انشاءاللہ تو میرے دوستوں میرے دوستوں کیا آپ اس ملک کو قائد کا خوشحال پاکستان بنانے کے لئے تیار ہیں کیا آپ اس ملک کو دہشت گردی سے پاک کر کر امن و آشتی کا جہورہ بنانے کے لئے تیار ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے نوجوانوں کے والدین کے خواب روزگار کی شکل میں پورے ہونے کے لئے کرنے کے لئے تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں اور انشاءاللہ مل جل کر اس ملک کی خدمت کریں گے اور نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کریں گے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ نواز شریف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے